اس وقت کہاں سے آ رہی ہو کہاں تھی زاری رات ابا آپ کیوں جاگ رہے ہیں دادی کو فون کر کے بتایا تو تھا اگر تم اسمہ کے گھر تھی تو اسمہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی آپ نے اسمہ کو فون کیا تھا آپ کو میری بات پر یقین ہی تھا تمہارا فون بند تھا مجھے فکر ہو رہی تھی کہ تم واپس کیسے آگی کیسے آئی ہو وہ اسمہ کے ڈرائیور نے ڈراؤپ کیا ہے اس وقت اس وقت آنا تھا تو مجھے بولاتی کسی اور کے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی آپ اس وقت پریشان ہوتے نا میں نے سوچا ڈرائیور ڈراؤپ کرتے گا باپ ہوں تمہارا آ جاتا اور چوروں کی طرح اس دروازے سے آنے کی کیا ضرورت تھی بابا مجھے لگا آپ لوگ سو رہے ہوں گے آواز سے اٹھ جائیں گے اسی لئے اور گاڑ جاگ رہا تھا نا تو میں امی جی کی طرف سے آگئی اور اگر یہ دروازہ بند ہوتا تو تو میں امی جی کی طرف سے ہو جاتی ہم مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں غصہ نہیں کر رہا فکر کر رہا ہوں بیٹی موسیقی موسیقی یہ کیا ہے تمہارے کریڈٹ کارٹ کا بل جوری خریدی تھی تمہیں موسیقی موسیقی میرے کریڈٹ کارٹس کیوں چیک کروائے حاجرہ نہیں نہیں اگر اسے پتا ہوتا تو اتنے اتمنان سے نہیں بیٹھی ہوتی سوہید ڈیڈ اسلام علیکم کیا بات ہے بیٹا کن سوچوں میں گم ہوتوں بس ڈیڈ وہ موم کا ویٹ کر رہا ہو ناشتے کے لئے ابھی تھے کمرے سے باہر نہیں آئی بیٹا رات اس کی طویت ٹھیک نہیں صبح ہی تو سوئی طویت ٹھیک نہیں ٹھیک ٹھیک رکھو میں زرہ موم کو دیکھنوں جاتا ٹھیک ٹھیک چاہی تو پھیلے پھر ساتھ چلتے ہیں موم سپنے سکینہ تم جاؤ پاپا کو چاہ میں خود سرف کر دوں گی نہیں بیٹا دل نہیں چاہا میں زرہ شہلہ کو دیکھ لوں ٹھیک ٹھیک سب کے لئے ٹائم ہے لیکن اپنے شوہر کے لئے وقت نہیں ہے تمہارے پاس آپ کے لئے میرے پاس وقت ہی وقت ہے چائے پھی ٹھنڈی ہو رہی ہے چائے پھی ٹھنڈی ہو رہی ہے ٹھیک 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 فون اٹھاؤ اسما خدا کے لئے فون اٹھاؤ اسما خدا کے لئے فون اٹھاؤ آپ جا کے بولے اسے کچھ کھا لے جاگ گئی ہے لیکن کچھ کھانے رہی پتہ تو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لگا لیتی ہے بلا وجہ تم اس پر چیخے پریشان تھا اور کیا بات تھی فون بھی بند تھا اس کا میں نے بتایا تو تھا کہ بات ہو گئی ہے جب سمجھانے کا وقت ہوتا ہے جب روکنے کا وقت ہوتا ہے تو تم ہی اس کو شہ دیتے ہو اور جب میں نے تم سے کہا کہ بتا کے گئی ہے تو بلا وجہ تم اس پر چڑھ دوڑے کیا کرو اممہ دنیا بہت خراب ہے پتہ نہیں کب کیا کہ دے بڑے ساو اور بیگم صاحبہ کی بات اور ہے دوستوں کے گھر یوں رات کو رک جانا مجھے اچھا نہیں لگا دنیا سے ہمیں کیا لینا ہمیں اپنی بچی کا تو پتہ ہے نا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ میں نے بھی لوگوں کی باتوں کی ڈر سے اپنی بچی کو دکھی کر دیا کیسی بھوکی بیاسی پڑی ہے تو آپ کا ہے نا کچھ کھائے بھار میں جاؤ اب نہیں کروں گی تمہیں میں فون ارے موم کیا ہو گیا اس بار مجھے بھیجنے کی بڑی جلدی ہو رہی ہے اب تو میں نے آپ کی بہت سے بھی دوستی کر لی ہے جب تم بنا گارٹ کے راتوں کو اکیلے گھومو گے نا تو در تو لگے گا تو کیا ہو گیا میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں کہ کوئی مجھے کڈناپ کر کے لے جائے گا بچے نہیں ہوں اسی لئے ڈر لگتا ہے مجھے مام میں آپ کوئی لڑکی بھی نہیں ہوں جو آپ اتا پریشان ہو رہی ہیں لڑکیوں کی ماں ہیں کہاں پریشان ہوتی ہیں آج کل لڑکوں کی ماں خوف صدا رہتی ہیں اور اگر سپیشلی بیٹا تم جیسا ہو تو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے آجا دیکھیں میری بات سنیں مجھے بتائیں آپ کو کس چیز سے ڈر ہے نہیں نہیں کوئی ڈرور نہیں ہے ایسی مزاق کر رہی ہیں نہ 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 کوئی بات تو ضرور ہے اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ بیٹا مجھ جیسا ہو تو میں نے کہا نہ مزاق کر رہی ہوں میں دیکھیں آپ مزاق میں ایسا کہہ ہی نہیں سکتی ایکچلی حاجرا کی قزن ہے نا ماہین اس کی امی تمہیں کنسیڈر کر رہی ہے ماہین کے لئے وٹ اور یہاں ماپارہ کی دوست اسمہ اس کی امی چکر پہ چکر لگا رہی ہیں اور بھی ایک دو لوگ ہیں سرکل میں جو تمہارے لئے آس لگائے بیٹھے اچھا ٹھیک ہے لیکن اس پر ڈھلے آنی کیا بات ہے بٹا میں ایک بہو لاکر فس گئی ہوں اور اب یہ دوسری دیکھیں ماہ میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائے آپ کی دوسری بہو جو ہے نا وہ آپ کے پسند کی ہوں کی میری پسند کی مجھے تو لگتا ہے تم باہر سے ہی کوئی گوری اٹھا کر لے آوگے ارے ماہ ایسا نہیں ہے آپ کو میری پسند پر بھروسہ نہیں ہے کیا بھروسہ تو مجھے بہت ہے اتنا بھروسہ ہے کہ تم اگر کسی راہ چلتی کو بھی لے آوگے تو میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ دوں گی اچھا پکی بات ہے آپ سٹیٹس بے فرق تو نہیں دیکھیں گی اپنی نظر سے دیکھوں گی تو فرق پڑے گا لیکن اگر کمہاری نظر سے دیکھوں گی تو فرق نہیں پڑے گا تو ٹھیک ہے پھر میرے پاس آپ کے لیے ایک سپرائز ہے چلت بتاؤں گا آپ کو اپنی نظر سے دیکھوں گا آپ کے لیے ایک سپرائز ہے کیا ہوں گے ارے مہ پارا پہلے رحمت کو فون کر لو بہت پریشان ہے وہ پھر چلی جانا دادی ابھی میرا جانا بہت ضروری ہے باپ سے زیادہ ضروری ہے انہوں نے کہا جانا ہے وہ تو یہی ہے نا لیکن وہ چلے جائیں گے یہ کیا کہہ رہی ہو تم کہ وہ یہی ہے وہ چلے جائیں گے میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تو اس دروازے کو بھی ابھی جائم ہونا ہے دادی میں ابھی آتے ہوں حجیب لڑکی ہے بھائی دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے تم ایک سیکنڈ رکھے میں بی بی جی سے پرمیشن لے کر آتا ہوں تمہارا دماغ خراب ہے میرے آنے کی پرمیشن لوگ ہے تم بی بی جی نے سکس تھی سمنا کیا آپ اندر جانے سے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ سب باپی دیکھیں نہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے گے مہ پارا اس کی جوٹی ہے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھنے کی میرے آنے پر بھی تم یہاں سے آتی نہیں ہوں نا تم تو وہاں سے وہ بھائی تو وہ دروازہ کی بندہ کھولی نہیں رہا ممی جی نے بند کروایا ہے کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ گیٹ اٹک رہا ہے اس لئے چیک کروانا پڑے گا ہاں جان تو تھا لیکن اتنا تو نہیں تھا کہ بندی کروا دیں شاید ممی جی چاہتی ہے کہ تم وہیں رہو بابی آپ بھی نا ایک منٹ میں نے کہا نا ما پارا سب سو رہے ہیں تم ابھی جاؤ اتنی دیڑ تک ہاں کوئی بات نہیں رائت تو جاگ رہے ہوں گے نا تم ایک بات سمجھ نہیں آتی کہا نا سب سو رہے ہیں بابی کیا ہو رہی ہے سب کچھ دیکھیں نا سوہیل کہ رائت سے ملنے جا رہی ہے کب سے سے سمجھا رہی ہوں کہ اندر سب سو رہے ہیں اور یہ ہے کہ گھوسی جلی جا رہی ہے بابی میں گھوسی نہیں جا رہی یہ میرا بھی گھر میں یہاں رہتی ہوں تمہیں رہنے کے لیے آؤٹ ہاؤس دیا ہے ما پارا وہاں رہو سوہیل بیہ بابی کی بات سمجھ نہیں آتی جاؤ یہاں سے اور جب بلائیں تب آنا مہ پارا ان کی طرف سے میں سوری کرتی ہوں نہیں چاہیے مجھے کیسی کا سور بند کرو دروازہ اور نظر رکھنا کے دوبارہ نہ آئے کیا بات ہے؟ پریشان دکھ رہے ہو؟ کوئی کام ہے کیا؟ ناراض ہو مجھ سے کل کے بعد کسی ٹاپک پر بات کرنا بندہ نہیں ہے اچھا بھول جاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ ما پارا کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تمہیں تو پتا ہے رائد دوستی ہو یا دشمنی میں آخر تک نبھاتی ہوں کیا مطلب اس بات کی؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے کہنے پر دوستی کی ہے نبھانی تو پڑے کی نا؟ مطلب؟ حیرت ہے ما پارا نے تمہیں اب تک بتایا نہیں کہ وہ تمہارے سوہیل بھائیہ سے ڈانٹ کھا کر گئی ہے سوہیل بھائی سے ڈانٹ کھا کر گئی لیکن کیوں؟ یہ تم اس سے خود پوچھ لینا لیکن رائد ایک بات میں تمہیں بتا دوں اپنے جانے سے پہلے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھا دینا کہ اگر اس نے میرے اور سوہیل کے درمیان جھگڑا کروانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے لیکن ما پارا آپ کا اور سوہیل بھائی کا جھگڑا کیوں کروائی تھی؟ یہ تو مجھے بتا نہیں لیکن وہ ابھی میرے اور سوہیل کے درمیان غلط فیمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے سوہیل نے اس کو ڈانٹا مجھے لگا کہ اس نے تمہیں بات بتا دی ہوگی اس لئے تم اسے ناراز ہو خیر تو مجھے اس کا نمبر دے دو تو میں اسے فون کر لوں گی ورنہ 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 اسے منا لوں گی ہماری دوستی کی بات یہ اس کی پہلی غلطی ہے اس لئے تھوڑا مارچن تو بنتا ہے موسیقی 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 یہ سب کیا ہو رہا ہے رائی نے تو کہا تھا کہ وہ امی جی سے بات کر لیں گے اور سوہیل بھائیا وہ کیوں اتنے رود ہیں موسیقی 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 ہلو ہلو اب کیوں فون کیا ہے اب بھی نہ کرتی تمہاری طبعیت کیسی ہے ہاں میں زندہ ہوں اتنی کالز کی تمہیں میں نے اٹھا تو لیتی یار رات سے فون سائلینٹ پر تھا تو دیکھا نہیں سب خیریت ہے تمہارے اببہ کی بہت کالز آئیمی تھی وہ میں نے اببہ سے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر پہ ہوں رات میں وہ اسی لئے تمہیں فون کر رہے تھے تم نے ان سے جھوٹ کیوں بولا دیکھیں نہیں ایک منٹ تم رات میں کہاں تھی وہ آج رائے جا رہے ہیں تو اچھا بس بس میں نے صرف تمہاری خیریت پوچھنے کے لئے فون کیا تھا اچھا سنا تو سوری نا کس بات کا سوری یار جانے دو نا میں نے وہ سب کچھ غلطی میں کہ دیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا پلیز مجھے معاف کر دو پلیز بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں اپنی غلطی کر دوں پلیز معاف کر دو نا مہاپارا میں اندر آسکتی ہو ایک سکنڈ مہاپارا 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 رائت کے جانے سے گھر میں سب بہت اپسچ ہے ہاں وہ تو میں بھی اپسچ ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے سب مجھ پر غصہ ہوتاریں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل سوہیل بھی رائت کے جانے سے بہت اداس ہیں بس اسی لئے غصہ کر رہے ہیں لیکن نو فکر مت کرو اب رائت چلا گیا ہے نا اب دیکھیں کھر میں سب ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے رائت چلے گئے؟ ان کی تو لیٹ فلائٹ ہے نا آج ہاں اس کی فلائٹ لیٹ تھی لیکن اس نے راستے میں سے مہین کو پک کرنا تھا مہین کو؟ ہاں مہین اس کے ساتھ جا رہی ہے نا کیا؟ اس کا فون کیوں آف جا رہا ہے؟ رائت بھائی؟ ہاں؟ ماں پارا تو گھر پہ نہیں ہے تم نے صحیح سے دیکھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے؟ جی دیکھا ہے اس کی دادی کہہ رہی ہے وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہے کل رات بھی وہیں گئی ہوئی تھی ہاں 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 تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو ٹھیک ہے تم جاؤ اور ایک کام کرنا ہے کہ جیسے ہی وہ آئے نا تو مجھے ضرور بتانا ہے جی ٹھیک ہے اوکے تینکیو رائت یہ سکینہ کیوں آئی تھی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ مہاپارا کو بلا دو کیوں؟ اور میں جاں رہا ہوں نا آرز تم نے سوچا کہ جانے سے پہلے خدافز ہی کیا دو تو سکینہ کو کیوں بلوائی تھا؟ ماہاپارا کو خدافز ہی کہنا تھا تو تم کھد کال کر لیتے تمہارا اس سے کوئی پردہ تھوڑی ہے آج بلکل صحیح کہہ رہی ہے ایکچی میں نے اسے فون کیا تھا لیکن پہل اس کا نمبر بزی جا رہا تھا آپ آج پتہ نہیں کان چلے گئی ہے چلو کوئی بات نہیں تمہارے داد انتظار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جلدی آجو اے ارپورٹ کو لیٹ ہو جائے گا پیکن ہو گئی ہے نا ساری ہاں ہاں ہو گئی ہے all set yeah yeah all set everything's great تو چلو میں شکور کو بھیجواری ہوں شکور سامانو ٹھالے گا اور تم جلدی سے اوپر آجو okay great thank you آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سی آف کرنے نہیں گئی ایرپورٹ میں بھی تم تو چلے جاتے اگر میں چلا جاتا تو آپ کو کون سنبھالتا میں اور ماپارا ہے نا انہیں سنبھالنے کے لیے امی جی رائت چلے گا مجھے بتایا بھی نہیں ارے حیرت ہے تمہارے اببہ منشی رحمت ہی تو ٹرائیور کا چھوڑنے کے لیے گئے ہیں اور تمہیں پتا ہی نہیں آج رہا منشی رحمت ہر کام اسے بتا کر نہیں کرتا لیکن امی وہ مجھ سے ملے بغیر ہی ارے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو رائت چلا گیا تو کیا ہوا میں ہوں نا میں بورن ہی ہونے دوں گا تم اس وقت کیوں آگئی ہو ہاں یہ ہمارے آرام کا وقت ہے تم ابھی گھر جاؤ ہمیں ضرورت ہوگی تو تمہیں بلوالیں گے جاؤ جاؤ بٹا گھر جا کر آرام کرو مجھ بھی نید آرہی ہے میں سونے چاہ رہی ہوں سب خریت ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتا تو نہیں چلا اس سے اگر پتا چل جاتا تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا آف کر دیا تھا فون اگر آف نہیں کرتی تو وہ اب تک رائت کے پاس پہنچ چکی ہوتی ایک بات بلو آپ سے کیا یہ روز روز اس کی انسل کرنا اس کو اس طرح گھر سے بہا نکالنا ماما یہ اچھا نہیں لگتا میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی ہے سب کچھ مجبور ہوں اینویز مام کا فون آیا تھا ایک رشتہ بتایا ہے نڑکا اچھا ہے ہم ٹھیک ہے ان سے کہہ دو کہ ہم آج اس سے ملنا جاتے ہیں لیکن اگر آپ ایک بار ماپارہ سے پوچھ رہتی کیوں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی اتراز ہو اور پھر آپ کی بات خراب ہو جائے تم فکر مت کرو وہ میری بات نہیں ٹالے گی جس لڑکی نے آپ کا بھروسہ توڑ دیا آپ اس کے لئے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے یہ میرا دعویٰ نہیں ہے میرا فیصلہ ہے لیکن وہ تو اس گھر میں بسنے کا فیصلہ کر چکی ہے میرا فیصلہ اس کے فیصلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے تم صرف وہ کرو جو تمہیں کہا ہے آپ ایک بار اس سے پوچھ لیتی تو کیا اس نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا چھے کہاں رکھ دیا ارے بھائی یہ کیا توفان مچایا ہو ہے دادی میرا فون کھا ہے کہاں رکھا تھا تم نے دادی یہی رکھا تھا اسما سے بات کر رہی تھی اسی لئے میں کہہ رہی تھی نا کہ اپنا فون سہی کرا لو فری کے چیز تو ایسے ہی جاتی اچھا میرا پرانا بھلا فون کھا ہے ہمیں کیا پتہ یہیں کہیں پھیک دیا ہوگا چلو ماں پارا تمہارا بلاوا آیا کس نے بلایا بڑی بی بی جی نے بلایا امی جی نے ہم دادی میں آئی ارے اب بھی تو آئیے وہاں سے تو آپ کیوں بلا لیا اب اس حاضر کی عادت ڈالنے دادی پیشیاں لگتی رہیں گے کیا حشر کیا ہے کمرے کا ارے ڈیڈ آپ تو یوں ہی میرے ساتھ آ کر پریشان ہوئے ہیں میں خود ہی چلا جاتا میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں جو ہر وقت میرے ساتھ کسی کو آنا ضروری ہے بیٹا اگر یہی بات تم اپنی امی کے سامنے کہتے نا تو تمہیں پتا چل جاتا کہ وہ تمہیں کتنا بچہ سمجھتی ہیں بیٹا ہاں یہ بات غلط نہیں ہے لیکن اس بار تم خاصے بدماش ہو کر آئے ہو اوہ کم آن ڈاڈ پلیز اب مام کی طرح یہ مت کہنے لگ جائے گا کہ میں ساری راتوں کا غائب رہتا ہوں بیٹا میں تو نہیں کہہ رہا لیکن تمہاری امی مجھے بتا رہی تھی کہ تم کل فجر کے وقت آئے تھے گا ہاں وہ میں ایکشلی دوستوں کے ساتھ ہی ہو پتہ نہیں یہ تمہارے کون سے دوست بن گئے ہیں جن کے ساتھ تم رات بھر سی سائیڈ پہ رہتے ہیں ایک سیکنٹ آپ کو کیسے پتا کہ میں سی سائیڈ پہ تھا بیٹا ہر جگہ کی ایک سوغات ہوتی ہے بیٹا گاڑی کے ٹائروں پہ ریت تمہارے جوتوں پہ ریت کارپٹ پہ ریت تو کیا یہ ریت کسی کے ٹرائنگ روم سے یا ریسٹورانٹ سے اٹھ کر آئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ میری ٹھیک تھاک نگرانی کرنے لیں نہیں 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 میں نگرانی نہیں کر رہا تھا مجھے تو ملازموں نے بتایا ہے کہ گاڑی واش ہونے گئی ارے کیا کر رہے ہو دھیان سے چلا ہو اچھا انیویز میں کیا کہہ رہا تھا دیکھیں ڈائیڈ آپ فضول میں جو ہیں ٹائم بیسٹ کریں گے مجھے ویسی امیگریشن پہ دیر لگنے والی ہے آپ گھر چلے جائیں نا اپنی امی کو جانتے ہونا کیا میں تمہیں چھوڑ کر گھر چلا جاؤں گے تو تمہاری ماں مجھے معاف کر دیں گی تو پھر ٹھیک ہے آپ لوگ ائرپورٹ پہ ہی میرا انتظار کرتے رہے گی کیونکہ آئیم شور کہ مجھے تین سے چار گھنٹے تو لگ نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر تم مجھے اتنا مجبور کری رہے ہو تو میں گھر جانے کی بجائے اپنے دوست کازمی صاحب کے گھر چلا جاتا ہوں بہت دن ہوئے ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس درہ گب شپ ہو جائے گی جیسے ہی تو موڑان بھرو گے میں گھر پہنچا ہوں گا بات بنتے ہیں یہ ٹھیک ہے کنوینینٹ ہے بیٹا دیکھو اچھے شوہر کی یہ نشانی ہے کہ جو بات بیوی کہے وہ مانو تاکہ گھر کا محول پر سکون رہے موسیقی بیگم صاحبہ نے بلائے اندر کمرے میں ہے جاؤ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو امی نے اسے جانے کو کہا تھا اور اب اچھانک پہلے حاج رہ اور اب ماں پارا کو بلائے آخر امی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے موسیقی 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 امی جی میں اندر آجاؤں تمہیں کب سے میری اجازت کی ضرورت پڑ گئی تب سے آپ نے مجھے پراہ سمجھنا شروع کیا امی جی میں نے اس گھر کے تمام ملازمین اور ان سے وابستہ کسی بھی فرد کو کبھی پرایا نہیں سمجھا چاہو تو کسی سے بھی پوچھ لو ایک ایک ملازم تمہیں میرے خلوص سے نیت کی گواہی دے گا اور تمہارے اببہ کے لئے تمہیں نے وہ کیا ہے جو کوئی ان کا اپنا بھی نہیں کر سکتا تھا انہیں منشی سے زیادہ اپنا بھائی سمجھایا میں نے امی جی اس گھر کا ہر ملازم مجھے بیگم صاحبہ مادم یا بی بی جی کہتا ہے کسی کو امی جی کہتے ہو سنا تمہیں لیکن امی جی صرف تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے میں نے کہ تم مجھے امی جی کہسے کو چھوٹ یہ تو میرا حق ہے امی جی حق کیوں آپ نے کہتے تھے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں بیٹی جیسی تھی ماں پارا بیٹی نہیں ہوں نہیں امی جی میں آپ کی بیٹی ہوں اگر میری بیٹی ہوتی تو میرے بیٹوں سے ویسا تعلق نہ رکھتی انہیں اپنے بھائیوں جیسا سمجھتی کچھ اور بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کرتی کیا آپ کیا بول رہی ہیں اب میرے بار میں ایسا سوچ پر کیسے سکتی ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایسا سوچ ہے میں نے تم اب وہ پہلے والی مہ پارا نہیں ہے اسی لئے میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا کتہ چاہے کتنا بھی وفادار کیوں نہ اگر پاگل ہو جائے تو اسے گولی مار دینی چاہیے یہ کتہ نہیں ہوں امی جی لیکن اس کی طرح ناپاک تو ہوں میری تربیت کے آگے تمہارے اندر دوڑتا گندہ کمسات خون چیت گیا امی جی اچھو چلو کتے کو چھوڑ دو لیکن اگر کوئی ملازم پاگل ہو جائے اس کا دماغ خراب ہو جائے اپنی اوقات بھول جائے یا اس کے دل میں لالچ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ دل میں لالچ نہیں ہے امی جی صرف محبت ہے تمہارے جیسے ناپاک وجود کی لڑکی اگر میرے بیٹے کے بارے میں خواب دیکھیں تو وہ بھی لالچ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی لالچ نہیں ہے اگر لالچ نہیں تھا تو تم میرے بیٹے سے چھپ چھپ کر چھت پر کیوں ملتی تھی یہ بات آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیوں ملتے ہیں میں بات کر چکی رہوں اپنے بیٹے سے واقعی؟ تم ہی کیا لگتا ہے؟ میں اسے پوچھے بغیر یہ بات کر رہی ہوں اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم کس طرح پنجد جھاڑ کے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی یہ سب آپ سے رائد نکال مہا پارا میں تم سے جتنی بھی ڈسپوائنٹ سہی لیکن میں ہوں تمہاری ہمدرد ہوں اور تمہاری ہمدرد بن کر ہی کہہ رہی ہوں کہ رائد کا خیال دل سے نکال دو بھول جاؤ اسے میں نے رائد سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ دور رہے تم سے سرم اور انہوں نے کیا کہا؟ رائد نے کہا کہ وہ فری میں کسی سے کوئی فیورز نہیں لیتا اس لئے تمہارے ساتھ گزارے ایک ایک لمحے کی قیمت اس نے چکا دیا ہے مہنگے مہنگے گفٹس کی صورت میں امی جی؟ اس نے تمہاری دوستی کی پوری پوری قیمت چکا ہی ہے مہا پارا میں تمہیں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی نہیں چاہتی کہ تمہیں اپنی قیمت وصول کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ نیکلس تمہاری قیمت تھا اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم وہ نیکلس سے واپس کر دوں آپ جھوٹ بول رہی ہے امی جی؟ رائد ایسا بول ہی نہیں سکتے اچھا تو پھر مجھے کس نے بتایا کہ رائد نے تمہیں چھت پر اکیلے میں وہ ڈائیمنڈ نیکلس گفٹ کیا تھا؟ اور یہ کہ کل رات تم دونوں ساتھ تھے اور صبح فجر کے وقت واپس آئے ہو؟ یا پھر یہ کہ اس دن وہاں فام ہاؤس پر کیا ہوا تھا؟ تمہاری طبیعت کیوں خراب ہوئی تھی؟ امی جی؟ میں نے تمہارے رشتے کی بات چلائی ہے میں اپا رہا ہوں بہت جلد تمہاری شادی کرتوں گے میں رائد کے لاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی دیکھا؟ آ گیا نا سچ زبان پر؟ مرد دریافت کا پرندہ ہوتا ہے مابارہ؟ اس نے تمہیں فتح کیا اور چلا گیا واپس نہیں آئے گا اب کل تمہاری دادی اور تمہارے اببہ سے بات کروں گی کیا بات کریں؟ یہی کہ جلد از جلد تمہاری شادی کریں اور تم یہاں سے جاؤ اور اگر تم نے انکار کیا نہ تو یاد رکھنا ہو یہ ساری بات ان کے سامنے رکھتوں گی میں موسیقی کل تمہاری دادی اور تمہارے اببہ سے بات کروں گی کیا بات کریں؟ یہی کہ جلد از جلد تمہاری شادی کریں اور تم یہاں سے جاؤ اور اگر تم نے انکار کیا نہ تو یاد رکھنا ہو یہ ساری بات ان کے سامنے رکھتوں گی میں موسیقی 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 لٹا ہے بلی بلی تھیالے سے نکل کر بشری میں بس گئی موسیقی کیا مطلب؟ مطلب بطلب کچھ نہیں آپ تایار ہے؟ کیوں؟ کہیں جانا ہے؟ ہاں، موم کی گھر ڈینر کے لئے ڈینر پر اس وقت؟ ابھی تو رائد گیا ہے موم اداس ہوں گی، موم کے پاس بیٹھنے چلتا ہے انہی کی کہنے پر موم کو ڈینر کے لئے کنفرم کیا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی موم بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں اس لی زیادہ پریشان بات ہو اچھا؟ میں جا کر چینج کر لوں ٹھیک ہے 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 اگر کسی نے پوچھ لیا تو تو فون کا کسی نے پوچھا تھا میں نے جھوٹ بول دیا کہ اسما نے دیا ہے تو بس ٹھیک ہے نا کہہ دینا کہ یہ بھی اسما نے دیا ہے پرویم سال جیسے دادی تو یقین کر لیں گی نا کہ اسما مجھے ڈائیمنڈ کا ہاں گفت کرتی ہے ارے وہ کیوں نہیں مانیں گی اور انہیں کیا پتا کہ یہ ڈائیمنڈ کا ساتھ ہے رائد نے کہا کہ وہ فری میں کسی سے کوئی فیورز نہیں لیتا اور تمہارے ساتھ گزارا وہ تمام وقت وہ تمام رنگین لمحات ان کی اس نے تمہیں پوری قیمت ادا کر دی ہے اور وہ نیکلس تمہاری قیمت تھا اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم وہ نیکلس واپس کر دو میری بات غور سے سنو مجھے تم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے پیار نہیں ہو سکتا تمہارے جیسے ناپاک وجود کی لڑکی اگر میرے بیٹے کے بارے میں خواب دیکھیں تو وہ بھی لالج ہے اگر میری بیٹی ہوتی تو میرے بیٹوں سے ویسا تعلق نہ رکھتی کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم ہماری رشتدار نہیں ایک منشی کی بیٹی ہو بیٹی جیسی تھی مہ پارا بیٹی نہیں ہو پوری دنیا یہ سمجھتی ہے مہ پارا لیکن تم نہیں سمجھتی تم ایک منشی کی بیٹی ہو ناپ ہے کوئی راستہ جو مجھ کو دے دے منزلیں ناپ ہے کوئی راستہ جو مجھ کو دے دے منزلیں بھری تھی چاہتوں سے جو نہیں ہے اب وہ محفلیں سنو سا ہو گیا میرا سارا جہاں داروں سے ہو گیا ہے فالی اب میرا یہ آسمان یہ چینہ بھی ہے چینہ کیا بھلا کمی حساس من کی ہے بجا اے دل کو لگانے کی یہ سبا کوئی دل لگائے نا کوئی دل لگائے نا اے دل لگائے نا دل لگائے ناپ ہے عمر میں دیکھ لیں اب اور کیا ملے گا منشی کی بیٹی کو بھانا تھا پڑھ لیا اب جلد از جلد اس کی شادی کرنی ہے مجھے بس آپ جلدی سے بتا دیں کیونکہ مہ بارہ کو اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا اور وہاں ایک عورت کی ضرورت ہے دو بچوں کو سنبھالنا ہے تو آپ لوگ پلیز بتا دیں اس لئے تو میں نے آپ لوگوں کو کوئی جلدی بھلایا ہے ہمیں جلدی نہیں ہے ہمیں جلدی ہے ہمیں بہت جلدی ہے اور بس آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ تیاری کریں اگلے ہفتے میں ہی کسی دن ہم نکاح رکھ لیں گے موم کا فون آف چاہے یہ کیا سین ہے ایک سیکنڈ ایڈیا اوکے ایک من میں آتا ہوں کہاں جا رہے ہو سوہیل بیٹھو بٹا موم رائت کی کال ہے بات کر کے آتا ہوں ارے کہاں جا رہے ہو ڈینر کر کے جانا ڈینر تو ہوتا ہی رہے گا آنٹی بات کرلوں پہلے میں ہاں بیسے رائت ائرپورٹ ہے کیا پتہ کوئی بہت ضروری کام ہو اس کو اچھا ہے ذرا کال لے لے اس کی ہاں رائت سب خیریت ہے کال کی تم نے ارے سوہیل بھائی کہاں ہیں آپ لوگ میں موم کو کال کر رہا ہوں ان کا فون آف جا رہا ہے گھر پر کال کر رہا ہوں کوئی لینڈ لائن ریسیو نہیں کر رہا اچھا وہ موم کا فون آف ہو گیا ہوگا اور گھر پر کوئی ہے نہیں تو فون کوئی کیسے اٹھائے گا ہم لوگ ڈینر پہ آئے ہیں اچھا ماں پا رہا بھی آئے بھی ہے چلا کچھ لے نا پلیز بڑی مشکل سے میں نے ڈھونڈا تھا یہ رشتہ ماں پا رہا ارے نہیں نہیں ہم تو حاجرہ کے گھر آئے ہوئے ہیں وہ گھر پر ہی ہوگی اکیلی اکیلی تمہیں اس کے اکیلے پن کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے رائت کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم سب ہیں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے وہ اکیلی تھوڑی ہے ہاں اچھا بات تو بالکل صحیح نہیں ایکشلی وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ اس کا فون بھی آف جا رہا ہے نا ہاں شاید سو گئی ہوگی تم بتاؤ ائرپورٹ پہ کوئی کام ہے کچھ بھول گئے ہو گیا ہلو رائت کوئی بات کرنی تھی ہاں سوہیل بھائی بات تو کرنی تھی لیکن باپ لوگ گھر پر ہی نہیں ہیں تو میں کیا بات کروں کوئی بات نہیں تم اتمنان سے فلائے کرو ہم تمہیں لینڈ کرنے کے بعد فون کریں گے اے سوہیل بھائی مجھے وہاں پر پہنچنے میں بہت گھنٹے لگیں لیکن اب میں کیا کہ سکتا ہوں آپ تو بھابی کے گھر جا کر بیٹھ گئے ہیں مجھے نا مہا پارہ سے بات کرنی ہے بس ارے یار کیسی باتیں کر رہے ہو اب بھی چند گھنٹوں میں گھر پر ہی ہوں گی پھر آرام سے بات کر لینا اس وقت تک مہا پارہ بھی جاگ جائے گی ہاں تو آپ کا سوسرال میں رہنے کا پلان ہے آج نہیں نہیں میں ایک ضروری کام سے باہر جاؤں گا دوست کے ساتھ بس میں نکل ہی رہا تھا ارے چلیں ٹھیک ہے ہوگی you take care of yourself چلو ٹھیک ہے تم پہنچتے ہی کال کرو پھر ہم بات کریں گے اوکے بھائے ارے سوہیل بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری فلائٹ ڈلے ہو چکی ہے لیکن مہا پارہ میں آ رہا ہوں تمہارا پاس موسیقا رکو ٹرابر سے کہہ گاڑی لکھائیں اور میری بارے میں کچھ پوچھے تو کچھ میں بتانا جاؤں جی بانچ موسیقی تمہیں اچھا لگ رہے تو تم رکھ رہا میں رکھ بھی لوں گی موسیقی موسیقی تکیس مجھول موسیقی کاریم کاریم جو ہے کم سبا سویل صاحب آئے ہیں نہیں وہ تو آپ کے ساتھ گئے تھے اچھا ٹھیک ہے تم جا جی پیدا میں بلا وجہ شک کر رہی تھی فواقی بھی دوست کے گھر گئے تھے میں اسی واپس آٹی درائیور کا کار لیتی ہوں یہ تو سویل کی گاڑی ہے کھانا کھالی ہے تم نے نہیں سب اچھا موسیقی کھلوں بات راکھے ککھ باشی پڑھید hijosھا اللہ آپ کو خوش آجتا پارٹی کرو پارٹی پارٹی کرو پارٹی کرو پارٹی کرو میں جانتا ہوں امی نے تمہارا فون لے لیا ہے لیکن تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کو چھوڑ کر تمہارے لئے واپس آگیا گھر میں کوئی نہیں ہے مجھ سے ملنے آوگی تو دروازہ بھی کھلا ملے گا اور میری جیب بھی اس ملاقات پر تمہیں اتنا قیمتی تفہ دوں گا سارے پرانے تفہ بھول جاؤ گی شاید ماہ پارا اس میں کیا لکھایا ہے کیا ہے یہ کون دینے آیا تھا کوئی دینے نہیں آیا تھا سہن میں پڑھا تھا میں نے اٹھا کے رکھ لیا کہ شاید تمہاری کالیج کا کوئی پرچائے ماہ پارا ماہ پارا یہ کیا کر رہی ہوں تم ماہ پارا کچھ بتاؤ گی ماہ پارا کیا کر رہی ہوں کچھ بتاؤ گی مجھے دہا دی آپ سوڈا مجھے کچھ ضروری چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ پہنچانا ہے کیا کر رہی ہے یہ لڑکی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا چل کیا رہے ہیں یہاں پہ ماہ پارا رکھو ماہ کہاں جا رہی ہوں رہی ہے کہ رہی ہے وہ تو میرے کمرے میں اوپر موسیقی رہی ہے رہی ہے رہی ہے رہی ہے موسیقی کہاں آپ کا بھائی وہ تو چلا گیا چلا گیا ہым اس نے مجھے یہاں خوت بولایا اب تو چلا گیا لیکن اتنی بےزتی کے باوجود بھی تم اس سے ملنے کے لئے آگلا کیااں اس سے ملنے نہیں آئی بلکہ اس کا یہ سمان اسے واپس کرنے آئی اب تو وہ چلا گیا جب آئے تب واپس کر دیں شکر کریں کہ وہ یہاں سے چلا گیا اگر وہ یہاں پر ہوتا نا تو میر سمان خود اس کے مو پر مارتے ہیں میرے سامنے یہ ڈراما کیوں کر رہی ہو میں ایک اتانا تھوڑی دیر ہوں ایسے بہت افسوس ہوا مجھے ہی جان کر کے ترائیب نے بہت کم قیمت لگا یہ تمہارے وقتی اگر میں ہوتا نا تمہارے ایک مسکرات پر تمہیں ہیرو میں دول دیتا سبحیل بھائیا خدا کے باس اب یہ بھائیا اتنا قیمتی نیکلیس میں نے تمہیں بھائیا کہنے کے لئے تو نہیں دیا نا کونسا نیکلیس کونسا نیکلیس کیا چیز ہے تم ٹھیک ٹھیک وہی نیکلیس جو تم نے حاجرہ کا چوری کیا تھا ہاں لیکن تم سے واپس نہیں مانگ رہا پلکے میں تو تمہیں اس سے زیادہ دوں گا کیونکہ اب تم میرے ساتھ ہو نا سبحیل بھائیا کیا بکواس کریں آپ میں نے کوئی نیکلیس چوری نہیں کیا ہے ارے یار اب بس کر دو یہ معصومیت اور شراوت کا ڈراما بس کر دو نا سبحیل بھائی بلکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس آہاں بھائی بات سنا سحیل بھائی کیا کہا رہاں ہاں چھوڑے سحیل بھائی ہاتھ چھوڑے وہی کرنا ہوں جو تم اب تک رائت کے ساتھ کر رہی تھی میں رائت سے کیا رائت سے ہاں کیا سکینہ 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 جی بھائی سکینہ یہ بیک کمری میں رکھو پلیز ایک اب چائے لئے میرے لئے جی موسیقی آری حاجرہ تم کہا دی مامی جی وہ میں بس موسیقی اب میں ہوں رائت نہیں ہے سویل بھائی آج رہاں پاگل ہو گئے کیا کر رہے سویل بھائی آج رہاں امی جی امی جی امی جی امی جی امی جی امی جی 시죠 امی جی موسیقی مامی جی سویل بھائی آج اس نے ساری زندگی اسے بہنوں کی طرح سمجھا اور اس نے آج میرے ساتھ میں اپنے مجھ سے بیان بھی نہیں کر سکتے اس نے کیا 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 ہے میرے ساتھ مہا پارا شریف لڑکیاں ایسے نہیں کرتی نہیں امی جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں پہلے نے نے مجھے جھوٹ بول کے اپنے روم میں بلایا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا ادھر دیکھو کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے اور مو یہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے دھوکہ مت دینا رائد کی طرح اور پتہ نہیں کیا کیا میرے وقت کی قیمت مت لگانا نہیں امی جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا اس نے دیکھیں کیا حالت کیا 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 ہے میرے ساتھ میں کہہ بھی نہیں سکتا جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں امی جی اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اسے کیسے پتا کہ تم تم نے رائت سے اپنے وقت کی قیمت وصول کیے کیسے یہ قیمت میں نے کوئی قیمت وصول نہیں کیے تو پھر تم کیا کر رہی تھی اس کے کمرے میں مجھے ورگل آ رہی تھی مام نہیں امیجی یہ جھوڑ بولیں آپ جھوڑ بول رہے ہیں بتائیں کہ آپ نے مجھے کمرے میں بلایا تھا یہ دیکھیں مام یہ دیکھیں نہیں بول رہا تم جھوڑ بول رہی ہو باپارا نکل جاؤ سے نکل جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی باپارا چپ کر لونے باپارا چپ کر لونے باپارا چپ کر لونے باپارا چپ باپارا چپ چپ باپارا چپ نکل جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی اسلام علیکم دادی والیکم السلام رائد می آپ گئے نہیں رحمت تو آپ کو ایرپورٹ چھوڑنے گیا تھا ہاں وہ ایرپورٹ چھوڑنے تو گئے تھے لیکن وہ لاس منٹ پہ میری فلائٹ کینسل ہوگی دیکھیں اچھا لیکن آپ یہاں ہاں وہ دراصل گھر پہ کوئی تھا نہیں اور وہ سب ڈینر کرنے کے لیے بھابی کے ہاں گئے ہوئے تو میں نے سوچا میں مہاپارا سے ملیا تھا وہ چاہتے ہوئے مل بھی نہیں سکا تھا ہونا میں گھر پر کوی نہیں ہے تو مہاپارا وہاں کیا کر رہی ہے مہاپارا گھر گئی ہوئی ہاتھ دیروں گئی اسے گئے اچھا چلیں ٹھیک آپ فکر نہیں کریں میں دیکھ لاتا ہوں وہ سکتا ہے کہ فیملی ڈینر کر کے واپس آگئی ہو رائد میا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں پتہ نہیں بچی اکیلی کیا کر رہی ہے ہاں چلیں آج میں کہہ رہی ہوں مجھے بتاؤ کیا بات ہے ارے اس سے اپنا آپ ہی تو سنبھالا نہیں جا رہا لے جائے اس گندگی کی پوٹلی کو یہاں سے پوچھو اس سے پوچھو اس سے کہ کیا کر رہی تھی اس وقت سوہیل کے کمرے میں یہ کیا ہو گیا آپ کو کیسی باتیں کر رہی ہیں میں یہاں آپ کو آپ کی قیمت پلٹ آنے آئی تھی کونسی قیمت وہی چیزیں جو تم نے اسے اس کے ساتھ کے بدلے میں دی تھی رائد تم نے تو اس کے موہ کو خون لگا دیا اب یہ مجھ سے بھی وہی سب کچھ چاہتی ہے سوہیل بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ جھوڑ بول رہے ہیں یہ میں یہاں پر آپ کو آپ کے تحفے واپس کرنے آئی تھی جو آپ نے میری محبت کی قیمت لگا کر مجھے بھی ہے تمہیں کچھ واپس کرنا تھا تو مجھے کرتی سوہیل کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی یہ واپس کرنے نہیں آئی تھی موم اپنی قیمت بتانے آئی تھی جو کچھ اسے رائد نے دیا ہے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہی کچھ میں بھی اسے دوں تو یہ میرے ساتھ بھی بات پتہ نہیں کیا کیا موم میں کہہ بھی نہیں سکتا بس کر دیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے یہ ایسی ہی ہے رائد اگر ایسی نہیں ہے تو اس سے پوچھو یہ میرے کمرے میں آ کر مجھے کیوں اکسا رہی تھی یہ جھوٹ پول رہے ہیں مجھے الزام لگا رہی ہے میری بات سنو تم تم ان کے کمرے میں کیوں گئی تھی دیکھو پلیس بتا دو ڈرو مت میں ہوں نا تمہارے ساتھ پلیس بتا دو یار میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی مجھے سوہیل بھائی نے اپنے کمرے پہ جانے کے لئے کہا تھا میں نے اور تمہارے گھر سے بھی تمہیں میں نے بلایا تھا یہ بتا کر کہ گھر پر کوئی نہیں ہے اور تم پھر بھی آ گئی تو سوہیل بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے اس لئے آ گئی ہو میں نے کہا نا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی مجھے رائد نے بلایا تھا میں نے اچھا تو تم نے اسے بھلایا تھا اسی لیے اتنی دیر سے تم اس کی طرف داری کر رہے ہو کیوں آپ نے لیٹر نہیں بھیجا تھا آپ نے نہیں کہا تھا کہ پچھلا والا دروازہ کھول دیا میں نے آپ نے نہیں کہا تھا آپ نے نہیں بھلایا تھا خدا کتنا جھوٹ بولنے لگی ہے یہ لڑکی یہ دروازہ تو ساری زندگی کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے اور آپ یہاں کھڑی کھڑی اپنی پوتی کے کرتود دیکھ رہی ہیں لے جائیں اسے یہاں سے پلیز کرتود میرے غراب نہیں ہے کرتود اور نیت آپ کے بیٹوں کے غراب ہیں اور آپ آپ سچ کیوں نہیں بولتے ہیں بتائیں سب کو کہ آپ نے مجھے اپنے کمرے پر بلایا تھا اور بابی بابی آپ نے تو مجھے دیکھا تھا جب میں یہاں سے آ رہی تھی میں اس دروازہ سے آئی تھی آپ مجھے ملی تھی نا بابی آپ نے مجھے دیکھا تھا آپ پلیز بتائیں ان لوگوں کو کہ میں سچ بول رہی ہوں دور رہا ہوں مجھ سے بابی باب سب جھوٹ بول رہے ہیں 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 رحمت میں دیکھ رہا ہوں شام سے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو مجھے بس آپ مہ پارا کی وجہ سے پریشان ہوں چاہتا ہوں اس کی نوکری لگوا دیں سالہ دن گھر میں فارغ رہتی ہے دیکھو رحمت ابھی وہ فریش گریجوئیٹ ہے اس طرح تو نوکری نہیں لگ سکتی اور ابھی اس کا ریزلٹ بھی نہیں آیا میں نے بیکم صاحبہ سے بات کی تھی اس بارے میں آپ اسے اپنے ساتھ ہی لگوا لیں انہوں نے بتایا نہیں آپ کو ہاں ہاں بتایا تھا اس نے مجھے سالو دیکھتا ہوں ہاں صاحب آپ کی سرپرستی میں رہے گی تو جلدی سیکھ جائے گی آپ تو جانتے ہیں مہ پارا کا ذہن کتنا تیز ہے ہم یہ بات موسیقی 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 سوہیل بھائی ہاتھ چھوڑے وہی کہا ہوں جو تم اب تک راہت کے ساتھ کر رہی تھی میں راہت ہے اب میں آؤں راہت نہیں ہے سوہیل بھائی ہاتھ چھوڑے ہیں پاگل ہو گئے کیا کر رہے سوہیل بھائی مابارہ مابارہ جی سوہیل بھائی یہ کونسی چولی پہنی ہے بارات پالا سیٹ لے کر رہا ہوں چی میں نے کہا بارات پالا سیٹ لے کر آؤ اور لاکھیں چینج کر رہا ہوں اسے وہ سیٹ پسند نہیں ہے چھوڑو نا مجھے یہ سیٹ میں پسند نہیں ہے انہیں بھی چھوڑ دوں آپ نے آج مابارہ کو نوکروں کی سف میں کھڑا کر کے جس کا دل دکھایا ہے اس کی تلافی ایسے کریے گا کہ اسے یہ بھی پتا نہ چلے گا آپ نے اس سے معافی مانگی ہے اور اس کا دل بھی ساف ہو جائے اور مابارہ وہ مام کی بیٹی جیسی ہے اگر مابارہ دکھی تو ہم سب دکھی پوچھے اپنی بہو سے کل رات گاڑی میں بھول گئی تھی یہ لیکن میں تو یہ گاڑی میں لے کر ہی نہیں گئی تو کیسے پہنچا یہ گاڑی تک میں لے کر گیا یا تم اب یہ کہو گی کہ یہ میں نے چھوڑی کر لیا میں نے تم سے کہا تھا نا مابارہ کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا میں تمہاری بے گناہی کے لئے بول دیتی مابارہ اگر یہ بات میرے خلاف نہ جاتی تو اور یہ وقت ترس کھانے کا رہی بدزالی نے کا رہی بابی پلیز بہر آئے آپ نے تو سب خود اپنی آنکھوں سے دے گا تھا نا آپ تو میرے گواہی دے نکلو نکلو یہاں سے ہمیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بدکرداری سب کے سامنے آ چکی ہے رک جائے موم مجھے اس سے پوچھنا ہے تم نے میرا نام کیوں لیا رائد کتا پاگل ہو جائے تو اس سے کٹنے کی وجہ نہیں پوچھتے سیدھا گولی مار دیتے ہمیر جی میں سچ کہہ رہی ہوں میری بات کا یقین کرے انہوں نے مجھے لیٹر لکھ کے بھلایا تھا یہاں پہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ وہی رہی ہے اس ناپاک لڑکی کے وجود کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو کیا ہوا ماہ پارہ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ہمیں اسے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے چھپ چھپ کر گل کھلا رہی تھی اور الزام دوسروں پر لگا رہی تھی کیا کہہ رہی ہے بڑی بیگرم صاحب آپ میری بیٹی ایسی نہیں ہے ایسی ہی ہے تمہاری بیٹی لے کر جاؤ اسے اور پوچھو جا کر اسے کہ یہ تنہائی میں میرے بیٹے کے کمرے میں رات کے اس پہر کیا کر رہی تھی آپ یہ بات بابی سے کیوں نہیں پوچھتی ہیں انہوں نے مجھے خود دیکھا تھا گھر میں آتے ہوئے زہیل بھائی نے بلایا تھا مجھے انہوں نے دیکھا تھا مجھ سے کیوں مجھے ماں پا رہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا میں تو خود ممی جی کے ساتھ واپس آئی تھی اور تم جب تمہاری بے ہائی سب کے سامنے آگئی تو مجھے شامل کرنے چلی ہو بہتر ہے کہ اپنی غلطی مان لو اور چلی جو یہاں سے بابی آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہے میں کیوں جھوٹ بولوں گی ممی جی آپ بتائیں میں تو آپ کے ساتھ آئی تھی آپ اپنی غلطی چھپا کر مجھ پر الزام لگا رہی ہیں کیوں بابی میں نے آپ کا کیا بگا رہا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بدنام کر رہا ہوں بلکل نہیں مہا پارا اگر یہ بات آج سب کے سامنے نہ کھلتی تو یہ بات میرے سینے میں ہی دفن ہو جاتی لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں سچائی نہیں چھپا سکتا آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو شرم نہیں آتی اپنا الزام چھپا کریں نہ کرو خبردار خبردار جو تم نے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں سمجھنے میں ہم سب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے آئندہ شکل مردکان ہے لیکن دویا سے دفعو چل چل آجا 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 موسیقی میری تو سمجھ میں نہیں آنا کہ ماں پارہ ایسی حرکت بھی کر سکتے سوہے جو تم سمجھے ہو کیا اس کا مطلب بھی وہی تھا آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح وہ اسے اکسا رہی تھی مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ میری ماں پارہ وہ ماں پارہ جس کے لئے میں نے اپنے چہیتے بیٹے اور بہت سے لڑائی کی وہ ماں پارہ میں نے اسے جس حال میں دیکھا بتاؤ شیلہ کیا دیکھا ہے تم نے بتاؤ آپ کو بیان نہیں کر سکتی پہلی مرتبہ میں نے کسی مرد کو اپنی حزت کے لئے اس طرح گھڑ گھڑاتے ہوئے دیکھا ہے اتنا بے بس کہ وہ شرم سے اپنی آنکھ نہیں اٹھا پا رہا تھا اپنی بات تک نہیں سمجھا پا رہا تھا اسے میں تو سمجھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑی بچی کیا وہ ایسی حرکت کر سکتے معذرت کے ساتھ رہا ہے بیٹے تم تو سرپرائز کرنے آئے تھے لیکن یہاں تمہیں الگ سے ایک تماشا دیکھنا پڑا مجھے بھی یقین نہیں آتا اگر میں نے وہ سب کچھ اپنے اپنے کانوں سے سنانا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھانا ہوتا اچھا ہوا رائد واپس آ گیا انہا میرے ساتھ ساتھ وہ اسے بھی بدنام کرتے تھی ہاں دیکھو تمہارا نام بھی تو لے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تم نے لیٹر لکھ کر اسے بلایا حالکہ اگر یہ چاہتا تو اسے کال کر کے بلوا سکتا تھا کسی کسی سابن کو بھیج کر بلوا سکتا تھا مگر موم میں حاجرہ سے لڑ پڑتا تھا وہ مجھ سے حاجرہ کی شکایتیں کرتی تھی میں حاجرہ کو ڈاٹتا تھا میں نے ہمیشہ اس کی سائٹ لی اسے اہمیتی آپ کے لیے سوہیل سوہیل بس کرتا ہوں ڈائٹ ڈائٹ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے اب رہیت بیٹا تمہاری فلائٹ کب ہے کل صبح بیٹا تم تھوڑ دیر آرام کر لو آرام کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں اس گھر میں تو بلکل بھی نہیں میں ابھی واپس ائرپورٹ جا رہا ہوں گا صحیح تم بھائی کے ساتھ چاہوں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں میں خود چلے جاؤں گا میں آپ لوگ کو ٹینشن نہیں دینا چاہوں صحیح میں دیکھتا ہوں میں ساتھ چاہوں گا اس کی دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی دوسلر کی